موسیقی سبائی صدر بھی رہے بنیادی طور پر پرپرٹی اور بلڈر کے کاروبار سے وابستہ ہیں متحدہ عرب امارات میں بھی ان کا کاروبار پھیلا ہوا ہے پاکستان دبائی ایسیویشن کے خیبر ان کے صدر ہیں ان دنوں انرجی پیٹرولیون ڈیویجن کے پارلیمانی سیکٹری ہیں ملکی صورتیار اور اپنے ہلکے میں جاری ترقیاتی کاموں کے بارے میں ان کا کہنا ہے یہ بجٹ بہت زیادہ جو ہے نا عوام کے لیے خوشہندہ بجٹ جس میں نیے ٹیکس کوئی نہیں لگا ہے بلکہ کافی جو ہے نا ٹیکس جو ہے اس کو کافی حد تک کم کرے گئے 223 کا جو بجٹ ہوگا وہ تقریباً اس سے انہیں کافی بہتر اور مانٹ بجٹ بہت زیادہ ہوگا منگائی ایک دن میں تو ہم نہ منگائی کم کر سکتے ہیں نہ باقی جو اصلاحات کر سکتے ہیں نہ ڈیویلیمنٹ ہو سکتی بدقسمت اسی اس ملک کو جس طرح اٹھا کے حضم پر چلایا گیا ہے پچھلے چالیس سالوں سے تو اب چالیس سالوں کا جو گند ہے جو ہے نا وہ اس کو دو تین سال میں ساتھ کر رکھ گیا ساتھ کام نہیں تو ہمیں کلی ملک جو ہے نا سٹیبل ہو رہا ہے ڈالر کے مقام میں روپیہ سٹرونک ہو کر رہا اور اس کے علاوہ جو ہمارے ذرہ مبادرہ تھا بہت کافی حد تک بڑھ چکے ہیں اور سب سے بڑی چیز جو تینا ایکسپورٹ ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے امید ہے کہ اگلے جو ہے نا بہت جد بن گئی انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے نامے ہاتھ سے حسدان بیٹی ہوئے ہیں تیس تیس چالیس چالیس سالوں سے کہ وہ ان کو جو ہے نا نہیں مانتے ہیں کہ ہم ان پہابی اسراحات بائیومیٹرک سسٹم ہم نہیں مانتے ہیں کیونکہ ہمیشہ انہوں نے داللی سے الیکشن جیتی ہیں انشاءاللہ ہاپوری جو ہے نا دو از آت رہے اس میں ہماری حکومت بھی ہوگی اور بہت زیادہ اچھی میجورٹیسی جب مہوری کی بلکل یہ روایت کبھی بھی نہیں ہونی چاہیئی جو ہوگی تو بلکل ٹھیک نہیں ہوا جو ہوا تو انشاءاللہ کوشش ہماری ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا ہم نے بردہ دیکھو تیسرا سال ہے ہم نے بھی پچھلی پانچ سال گزارے ہیں اپوزیشن کے اندر لیکن جب بھی بھی پرامینیسٹر نواز شریف آتے تھے ہم ان کے لئے کرے ہوتے تھے جب ان کی تقریر ہوتی تھی ہم بالکل یعنی جیسے ہمارے موں میں زبان ہی ہوتے ہم سنتے تھے گالی گلوچ کچھ بتمیزی یہ کسی بھی جو ہے نا محضب دنیا میں یہ کہیں بھی جو ہے نا وہ آخر انسان ہوتا ہے بردہ سے بار ہوتی ہے میں تو جو صدر ہوں ایک پلیٹ فورم ہے پاک خیبر جو دوبائی اسیشن کا ایک پلیٹ فورم اس کا ایک حصہ ہے کافی ہم نے جو ہے نا لوگوں کی فلاو بابود کیلئے یہ پلیٹ فورم بنائے ہیں اور کافی کام ہوا بھی اور ہو بھی رہے ہیں باقی جو ہے میرا خیرم میں یوئیو پاکستان ان کے تعلقات بہت ڈیپ ہیں گورنمنٹ کے تعلقات میں تو کوئی کمی نہیں وہ تو اسی لیول پہ ہے کسی طرح کوئی مسئلہ نہیں اور ہم دون کے مشکور ہیں کافی مدد بھی کی سعودین یا یوئین یا کوئیت میں جب بھی بھی ہمارے پر مشکل آئی ہے انہوں نے مدد کی سن اٹھاسے کے بعد یہ جو جمہوری حکومت شلی باری باری لے کے کبھی نواز شریف کلی بن وزیر کبھی یہ کبھی وہ اور پھر اوپر سے دہشت گردی آئی ان کی وجہ سے جو ہے نا ہنگو بہت پیچھے رہ گیا ہنگو نہیں میں کہتا ہوں کہ ہمارا ساؤڈ ڈیویزن کافی پیچھے بلکہ پاکستان کے کافی علاقے دو آزار اٹھارہ سے پہلے شاید دو آزار اٹھارہ سے کے بعد کسی نے ایک ایک میٹر روڈ بنائی ہوگی سوائے اپنے گرم کے لیے ہنگو انیورسٹی کے لیے تیرہ سو ستر کنال کی زمین اولی ٹرانسفر ہو چکے ہائر ایڈوکیشن کے نام ماسٹر پلان ہے وہ تقریباً تیار ہے مکمل ہے انیورسٹی کے تو فنڈنگ انشاء ریلیز ہو جائیں گے اور فور فریج انیورسٹی شروع ہو جائے گی دس ہزار کنال پر جو ہے نام اولی ایک ٹاؤنشپ ہنگو اس ڈے کے نام سے ہنگو ٹاؤنشپ وہ معذور ہو چکے ہیں دس ارب روپے کا خالی امپرسٹرکچر ہے تو مہینی دو مہینی کے اندر اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا ہنگو ٹو کو ہارٹ روڈ ڈبل اٹر خمدہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جتنے بھی حکومت ہی گئے ہیں انہوں نے جو ہے نا صرف اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے کہ یہ اس کو ٹرانسفارمر لگے لو اس کو قوان دے دو ہم نے جو ہے نا پوری سروے کی ہے ہنگو کی مرحلوال جو ہے خمدہ اللہ بجر بھی پیسی بھی حکومت دے رہی اور کام بھی جو ہے نا بہت اچھی طریقے سے ہو رہا ہے پیشہ اور بوٹر ویس سے تو سیدھا جا کے نا جو درہ دم کھیل کے راٹ ہیں تو جا کے ہنگو کو ٹوچ کریں تو ہنگو کی پاس جو ہے نا آگے پر بارڈا لوت شاہ اور اس کے بعد پر جو ہے نا کھرکا اور ڈی اپسوالی ٹانگ ملکی ٹانگ بلوڑائی خان ٹھیک ہے پاکستان میں حالات کچھ ایسی ہے کہ ہم معروضی سیاست سیاست چل ہی رہی ہے تو ان کا تو ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اس معروضی سیاست ختم کریں لیڈر ایک ہی آتا ہے اس صدیوں میں آتا ہے باقی زندگی موہ جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہے ان کو اللہ لمبی عمر دے کہ اس ملک کو آگے لیے خمد اللہ ابھی تیسرہ سال ہے یعنی پہلے کافی مشکلات دو سال جس طرح فائننس کے مشکلات اداروں کے مشکلات ہر طرف سے پریشرز تھے پروبلمز تھے کوئی نہ کوئی سکینڈل کڑا ہوتا تھا بیرونی یا اندرونی تو اسے ہم نکل چکے ہیں الحمدللہ اب مل آگی کی طرح جا رہا ہے